ہلو گائیز ویلکم ٹو مائی چینل دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں ریویو کرنے والا ہوں پونٹس کے انٹی پگمنٹیشن سیرم کے بارے میں دوستو میں اس ویڈیو میں آپ کو فل ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آپ نے اسے کب اور کیسے استعمال کرنا ہے اسے استعمال کرنے کے بعد آپ کو کیا کیا سائٹ فٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور کیا کیا دوستو اس کے آپ کو فائدہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس سے آپ کو کیا کیا بینفٹس ملنے والے ہیں دوستو یہ خاص طور پر جھائیوں کی سمسیاں کو ختم کرنے کے لیے بجار میں اتارا گیا ہے اور پونٹس کمپنی کے طرف سے کافی اچھی زیر ٹیسٹ کرنے کے بعد اسے بجار میں اتارا گیا ہے جس کارنی یہ جھائیوں کے اوپر کافی اچھا اثر کرتا ہے کافی جلدی جھائیاں آپ کی جو ہے گائب ہو جاتی ہیں لیکن آپ کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اسے کب اور کیسے استعمال کرنا ہے تو دوستو آپ کو چلے ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ آپ نے اسے کب اور کیسے استعمال کرنا ہے فرسٹ شپول دوستو آپ نے جو ہے دن میں اسے دو بار استعمال کرنا ہے آسوبے اور آپ نے شام کو اس کو استعمال کرنا ہے پہلی بار استعمال کرنے کے لگ بگ آٹھ گھنٹے بعد جو ہے آپ دوسری بار اسے استعمال کر سکتے ہیں کچھ بوندے جو ہے آپ نے اپنی چہرے پر لگانی ہیں اور اپنے انگلیوں کے سائیتز ہلکیل کے مساج کرتے ہو اپنے فورے چہرے پر اسے لگا دینا ہے بس دوستو اس کے بعد جو آپ کو شام کو دوبارہ لگانا ہے یہی پروسیس دوستو الگا تارہ آپ نے دھوراتے رہنا لگ بک ایک سے دو ہفتے بعد آپ کو اس کا فرق دینا شروع ہو جائے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو جھائی ہے واپسی کبھی لوٹ کر بھی آپ کے چہرے پر نہ آئیں تو آپ اسے ریگلر بیسز پر استعمال کر سکتے ہیں ریگلر بیسز پر اگر آپ اسے استعمال کر رہے ہیں اگر آپ کی پگمنٹیشنز ختم ہو چکی ہیں تو آپ اسے دن میں صرف ایک بار بھی لگا کر اس کا کافی اچھا بینفیٹ لے سکتے ہیں اس کو لگانے سے آپ کی توجہ جو ہے کافی ادھا گلوئنگ بھی ہو جائے گی آپ کی سکنگ پر کیل محاسو کی سمسیا بھی نہیں آئے گی اور ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے یہ ایک طرح انٹی ایجنگ کے طور پر کام کرے گا اسے آپ کی بڑھتی عمر جو آپ کے چہرے پر بھی نہیں دکھے گی اب دوستو بات کرتے ہیں کیا کہ آپ کو سائٹ فکر دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوستو اس کا جو طریقہ روست رہے گا وہ لگانے کا یہی رہے گا کہ پہلے آپ نے چہرے کو اچھا دھونا ہے اس کے بعد ہی دوستو آپ نے اسے اپلائی کرنا ہے اگر آپ اسے چہرے پر بینہ دھوئے سیدھا جو ہے اگر آپ سیرم لگا دیتے ہیں تو ہو سکتے کہ آپ کے چہرے پر پہلے سے جو دسٹ ہے وہ جو ہے آپ کے سکن کے اوپر پہلے سے لگ چکی ہے اور اس کے اوپر آپ نے سیرم لگا دیا ہے تو ہو سکتے کہ آپ کے سکن کے جو پورس ہیں وہ بڑے ہو سکتے ہیں اس لئے پہلے جو ہے آپ کو اپنے چہرے اچھا سے کلین کرنا ہے اس کے بعد ہی دوستو آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے جو اس کا سہی طریقہ رہے گا تو آپ کو کوئی بھی اس کا سائٹ فیکٹ دہنے کو نہیں ملنے والا امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کرنا شیئر کرنا فیملی اور فینٹس ہیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک جو ایک اچھا پیگمنٹیشن کے لیے خاص طور پر جو سیرم تیار کیا گیا ہے پونٹس کمپنی کی طرف سے اس کے بارے میں فل انفرمیشن پہنچ سکے دھنیوار